ہیلو فرینڈز آپ لوگوں کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ تھی اس ویڈیو کی کی سر لوگ کے انسرز کس طریقے سے لکھنے ہیں تو دیکھیں لوگ کے انسرز میں کچھ نئی چیز نہیں ہوتی ایک نارمل آپ کو نارمل طریقے سے آپ کو لوگ کے انسرز لکھنے ہوتے ہیں لیکن ہاں کچھ باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایک ایک کر کے سب سے پہلی چیز جب آپ لوگ کے انسرز لکھ رہے ہیں تو اس بچوں کے پوچھتیں کی سر کیا سیکشن نمبر کوٹ کرنے ضروری ہیں اس کے بینا نمبر میں بھی لیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے رادر دین سیکشن کے جگہ آپ ایکٹ کا نام لکھئے اس طریقے سے کہ مطلب جو بھی آپ کو لکھنے ہیں اس کے ایکٹ کا نام لکھئے رادر دین آپ سیکشن یاد کریں اور اسے غلط کر گئے کیونکہ ہوگا گیا اگر آپ نے سیکشن نمبر یاد کر بھی لیا سپوز اور وہاں پہ آپ غلط لکھا ہے تو آپ نے چاہے پورا انصر ٹھیک لکھ رہا ہے اگر آپ کا سیکشن نمبر گلت ہے آپ کو زیرو نمبر ملیں گے یہ بات دھیان رکھنا تو گلتی سے بھی سیکشن نمبر 99.9% confidence بھی sure ہو تو بھی مت لکھنا until unless وہ 100% نہ ہو اور کوئی آپ اگر لکھ بھی آوگے تو اس سے آپ کو کوئی specific edge یا benefit نہیں ملنے والا کیونکہ اس کی کوئی requirement ہی نہیں ہوتی ہے تو پہلی جی جب بھی آپ انصر لکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسے لکھنا ہے according to the provisions of جو بھی 8 سیکنڈ چیز کے case study یاد رکھنی ہوتی ہے تو دیکھیں جب آپ نے میرا course کیا تو میں نے آپ کو جگہ جگہ بتایا کون سی case study کے نام یاد رکھنے اور کون سی نہیں رکھنے اور اگر نہیں آ جاتا ہے وہاں پہ case study کا نام یا آپ نے نہیں یاد کرے تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے آپ ایک simple سی line لکھیں in the decided case law it was held اور جو بھی اس کے facts ہیں آپ وہ لکھ دیجئے that's it اور کچھ آپ نے نام وہاں نہیں یاد کرا یا آپ نے important case studies کا بھی نام یاد نہیں کرا وہاں پہ on the spot یاد کر کے گئے بھول گئے آپ کو simple سی line لکھنے in the decided case law it was held اور جو بھی fact ہیں سیدھے وہ لکھ دیجئے کوئی آپ کا نمبر نہیں کٹے گا point number 3 آپ law کے اندر کوشش کریے کہ technical words use rather than the general word جیسے کچھ example میں نے سمجھانے کے لیے یہ ہیں جیسے آپ کو لکھنا ہے amount پیسو کی کوئی بات لکھنے amount کی جگہ کوشش کری consideration لکھا جائے یہ وہ چیزیں جو ہمیں پتا ہوتے ہیں کچھ نئی چیزیں یاد نہیں کرنی لیکن ہم لکھتے ہوئے ان باتوں کا دھیان نہیں رکھتے آپ کو لکھنا ہے decided تو اس کی جگہ better ہے آپ agreed لکھئے permission لکھنا ہے تو اس کی جگہ better ہے consent obtained لکھئے organization لکھنا ہے اس کی جگہ better ہے entity یا firm لکھئے told لکھنا ہے تو لکھئے offered یا accepted changes لکھنا ہے تو آپ لکھئے alteration یا will لکھنا ہے تو اس کی جگہ shell یا may mandatory ہے تو shell اور optional ہے تو کوشش کریں گے جو law کے technical words ہیں وہ use کیے جائیں rather than the general words اور یہ صرف آپ کی writing practice سے آ سکتے ہیں آپ سوچیں کہ آپ یہاں پر سیدھے یاد رکھیں اور سیدھے جا کے exam کے اندر ہی paper attempt کریں ایسا نہیں ہے اس کے لئے میں ہمیشہ advise کرتا ہوں کہ جو بھی topic آپ پڑھتے جارہے ہیں topic to topic لکھ کے جرور دیکھیں اس کے بعد سب سے چوتھی چیز law کے اندر to the point answer بچے لکھنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دم point پہ hit مارتے ہیں suppose ایک چھوٹا سا example دیتا ہوں acceptance cannot be before the offer acceptance offer سے پہلے نہیں ہو سکتے ہیں یہ point آپ بہت commonly بڑھتے ہیں تو suppose اس پہ کوئی case study آگئی آپ اس کا answer لکھ رہے ہیں کچھ بھی آپ لکھ رہے ہیں تو آپ سیدھے لکھ دیتے ہیں according to the provisions of Indian contract acceptance cannot be before the offer therefore اس کا answer لکھا جائے کہ اب acceptance offer کی بات ہی کر رہے ہیں تو acceptance کی definition offer کی definition آپ اس کے اندر لکھیں کہ offer ہوتا کیا acceptance کیا لیکن یہ بات دھیان رکھیں time ability کو دھیان رکھیں let us take an example آپ کا 100 marks کا paper total آپ کے پاس 180 minutes ہیں تو آپ ایک target لے کے چلیے کہ جتنے number کا کوششن ہے اس کو 1.5 سے multiply کرتے ہیں let us take an example 6 marks کا question ہے تو آپ کے پاس maximum 9 minutes ہیں جس میں آپ کو انسر لکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے detailed answer یہ نہیں اگرم to the point hit مار اس کے اندر جو بھی loss related definitions یا provisions اوپر نیچے use ہو سکتے دل کھول کے لکھنے کی کوشش کریں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے لیکن time availability کو دھیان میں رکھتے ہو اتنا بھی من دل کھول دی نا کی پتہ لگے صرف 100 کی صرف کوشش کریں provisions جب آپ لکھتے اگر specific نہ لکھیں تھوڑا سو سے plus minus اس کے اندر جو چیزیں use ہو رہی ہیں background وہ تھوڑا سو use کریں time ability پوری اس میں دھیان رکھنی ہے کیسے وہ میں نے آپ بتا یا پھر بات آتی ہے case studies جب انصر لکھ ہے point number 2 اگر اس میں کوئی case study use ہو رہی ہے تو وہ آپ نے mention کری ہے point number 3 جو with facts اور final آپ کو conclude کرنا ہے تو کوشش کریں کہ 5 aspects جو ہیں آپ کے answers کے اندر دیکھیں provision case study facts merger of provision with the facts and the final conclusion تو generally ہوتا کیا ہے اگر آپ سب کے لئے چھوٹا چھوٹا paragraph بناتے ہیں تو minimum 4 paragraphs بنیں 1 2 3 4 اور case study study answer present کرنا ہوتا ہے اور باقی گھبرائی کسی طریقے سے نہیں کہ law کے اندر کچھ بہت technical چیزیں لکھیں آپ پس یہ چھوٹے سی بات یہ آپ دھیان رکھئے اس سے یاد law میں کچھ بھی الگ نہیں ہے ultimately normal سا paper ہے کچھ بات دھیان رکھنے جو میں نے آپ کو بتا دی آپ اتنا دھیان رکھیں گے that will be more than sufficient جا شیش شاہ شاہ